بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلتھ کی ایٹیف چینل کے دوستوں کو خوش حامدید کہتا ہوں دوستو اس ویڈیو میں گوڑ کی شربت کی افادیت کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آپ سے درخواستے کے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو پریس کر کے چینل سبسکرائب کر دیجئے گا ہیلتھ کی ایٹیف چینل کے دوستو گوڑ ہمارے گھروں میں صرف اور صرف میٹھے لوازمات بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کئی گھرانے تو ایسے بھی ہیں جو گھر میں گوڑ کا استعمال کرنا بلکل چھوڑ چکے ہیں جبکہ گوڑ چینی سے زیادہ فائدہ مند شائع ہے ہیلتھ کی ایٹیف چینل کے دوستو آج ہم آپ کو گوڑ کے شربت کے زبردست فائدے بتانے جا رہے ہیں یہ جان کر آپ اس کو ایک مرد پہ تو ضرور استعمال کریں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو پریس کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ بروقت میری انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیلتھ کی ایٹیف چینل کے دوستو گوڑ کا شربت تو آپ گھر میں پیتے ہی ہوں گے جو لوگ گوڑ کے شربت سے ناواقف ہیں اور گرمیوں میں ان کا استعمال بلکل چھوڑ چکے ہیں تو وہ یہ بات یاد کر لیں اور توجہ سے نوٹ کر لیں اس کی ریسپی گوڑ بنانے کی شربت گوڑ کا شربت بنانے کا طریقہ ازاہ آپ نوٹ کر لیجئے گا ایک جمچ پیسا ہوا گوڑ اگر گوڑ آرگینک مل جائے تو بیسٹ ہے ونہ آج کل مارکیٹ میں کیمیکلز والا گوڑ ملتا ہے اس کی گوڑ کی پچانی یہ ہے کہ آرگینک گوڑ تھوڑا سا میلہ ہوتا ہے اور قدرے ڈارک براؤن ہوتا ہے اور اگر کیمیکلز والا گوڑ ملے تو وہ بلکل سفید ہوتا ہے کوشش کیجئے کہ آرگینک گوڑ آپ کو مل جائے ایک چمچ پیسا ہوا گوڑ دو چمچ املی کا پانی کالی املی کا پانی ایک کپ تھنڈا پانی دو سے تین آئیس کیوبز ایک چمچ لیمو کا رس آدھا چمچ تخم ملنگا ہیلتھ کیٹی چینل کے دو سو تخم ملنگا کو شربت بنانے سے پہلے تقریباً ایک دو گھنٹے بھگو کر رکھیں تاکہ یہ پھول کر موٹے ہو جائیں ترقیب ترقیق کی بات کریں تو ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر سرو کریں لیجئے مزیدار شربت بن کر تیار ہے ہیلتھ کیٹی چینل کے دوستو گر کے شربت کے فائدے کی بات کریں تو جن بچوں کو قبض کی شکایت ہر وقت رہتی ہے ان کو یہ شربت روزانہ آدھا گلاس پلائیں یہ پیٹ کی صفائی کرنے میں بلکل مفید ہے گر کو ہر کھانے کے بعد کچھا ویسے بھی کھا لینا چاہیے کیونکہ پیٹ میں جتنے بھی جرسیم کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں اور پیٹ کی صفائی بھی ہوتی رہتی ہے ہیلتھ کیٹی چینل کے دوستے ایسے افراد جن کے دلوں میں مسنوئی بیٹری لگی ہوئی ہوتی ہے مطلب ٹمپریری پیس میکر وغیرہ ٹی پی ایم یا پی پی ایم یہ میڈیکل والے زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے ایسے افراد جن کے دلوں میں مسنوئی بیٹری لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ دل کی بیماریوں سے دو چار ہیں ان کے لیے یہ کارڈیو ہیلتھ ڈرینک ہوتی ہے اسے کارڈیو ہیلتھ ڈرینک بھی کہا جاتا ہے یہ دل کے آرزے کو کنٹرول کر کے جسم میں مضبوطی پیدا کرتا ہے ہیلتھ کے ایٹیوشن کے دوستو اس ڈرینک سے جگر بھی مضبوط ہوتا ہے اور دمے کے مریض میں بھی سکون آتا ہے ہیلتھ کے ایٹیوشن کے دوستو الرجی ہونے کی صورت میں اس جوز کا استعمال انٹی الرجی کا کام بھی کرتا ہے اور جلد پر الرجی کے نشانات کو بھی دور کرتا ہے ہیلتھ کے ایٹیوشن کے دوستو جوڑوں میں درد کی بات کریں تو جوڑوں کے درد والے افراد ان ڈرینک سے فیدہ اٹھائیں یہ گھٹنے کی ہڈیوں میں لحظ دار مادہ پیدا کرتا ہے تاکہ ہڈیاں مضبوط ہو سکے ہیلتھ کے ایٹیوشن کے دوستو امید کرتا ہوں آج کی میری انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ میرے چینل کو اور ویڈیوز کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے فرینڈز اور فیملی میمبرز تک بھی پہنچ سکے میرے چینل کو بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو پریس کر کے لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے ہیلتھ کے ایٹیوشن کے دوستو ملتا ہوں ایک نائی انفرمیٹیو ملتا ہوں